ہلو دوستوں سواغت آپ کا ہمارے اس نئے ویڈیو میں جس میں ہم پچھلی ویڈیو کے انکرم میں ہی ایک دوسرا ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں مدھ پردیس کے 2019 کے جون سے دسمبر تک کی دوستو جو کچھ باقی تھا اس کو آج ہم پورا یہاں پر کمپلیٹ کریں گے اس کے سیکنڈ پارٹ میں جاری رکھیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکوشت جتنی ہے کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں ساتھ ازاز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگ اس کا فائدہ لے سکیں اور آپ کا سپورٹ ملے گا تو ہمیں بھی حیمت ملے گی چونکہ ہم نئے ہیں تو ہمیں آپ کی سپورٹ کاف شکتا ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں رائٹ ٹو وارٹر رائٹ ٹو وارٹر کانون بنانے والا دیش کا پہلا راجی کون سا ہوگا دوستو تو یہ مدھ پڑے سے دوستو کیا اس کا رافٹ چیار ہو چکا ہے اور اگلے بجٹ سیسن میں اس کو رکھا جائے گا اور اس کو کانون بنانے دی جائے گا مطلب یہ کہ کانون بننے سے ہر وقتی کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ پانی پرابت کرسے کہ پانی ہر وقتی کو ملے اور ساتھ ساتھ سرکار کا ادائیت ہو جائے گا کہ وہ ہر وقتی کو پانی اپلند کرائے راملاجہ مندیر اورچہ کو فری وائ فائی جون منایا گیا مطلب دوستو یہ پہلا مدیر ہے جہاں بلکل ہر وقتی کے لئے فری وائ فائی ایویلیبل ہوگا سمارٹ پولسنگ دوستو یہ کتاب ہے جو کی ایک برشت پوریس ادھکاری سری پرساند چوبے سری پرساند چوبے کے دوارہ لکھے گئی ہے اس کا بھی حال ہی نے حال ہی میں امیشاں گرہ منتری بی موچن کیا تھا تو آپ یاد رکھیں اسمارٹ پولسنگ بھوک ہے اسے لکھا کون ہے سری پرساند چوبے اور اس کا بی موچن کس نے کیا تھا سری حمیسا جینے جو ہماری گرہ مندری ہے اور ادبہ سا سا دوستو کہاں منائے گیا یہ گوالیر میں منائے گیا دوستو ہو سکتا ہے ہر سال یہاں پر منائے جائے راشتری سانسکرتی محسو کہاں دوستو منائے گیا پہلی بار یہ راشتری سانسکرتی محسو جولپور منائے گیا اب یہ SANS الق attempted ہمارες جو کلچرل کیپٹل ہمارا کیا ہے جولپور ہے اور سنسکرتی جو کائپٹل ہمارا جولپور ہے تو سنسکرتی محصول کہاں منایا گیا جولپور میں ہی منایا گیا اب اگلا یہ ہے کہ چندبارہ میں تامیہ تحصیل کی بھاونہ ڈہریہ دوستو کون بھاونہ ڈہریہ نے ماؤنٹ ایبرش پر ابھی چڑھا تھا اب تنجانیہ کی کلی منجاروں پہاڑ پر چڑھیں گی وہ ٹھیک ہے ان کا اگلا ٹارگٹ کہہ ہے تنجانیہ کا کلی منجاروں تو ایمپورٹنٹ یہ نہیں تنجانیہ کلی منجاروں ایمپورٹنٹ کیا ہے بھاونہ ڈہریہ کیا کیا تھے انہوں نے ماؤنٹ ایبرش پر فتح حاصل کی تھی دولتران پراجا پتی کو کون سا اوارڈ دیا گیا ہے باغشور پرسکار سمرد کیا گیا یہ ایک گجل سنگ رہا ہے ٹھیک باغشور اب دو چیزیں کون دولتران پراجا پتی کیا باغشور پرسکار اور انہوں نے جو کتاب لکھا ہے یہ یہ کیا ہے ایک گجل سنگ رہا ہے تو مطلب یہ کہ باغشور سمان دولتران پراجا پتی دیئے گیا انہوں نے جو کتاب لکھی ہے دیا روشن ہوا اس کا نام کیا ہے کتاب کا دیا روشن ہوا تو جو کی ایک گجل سنگ رہا ہے اب آتا ہے منت پریس میں نووی اور دسویں کلچھا کے لیے انسی آرٹی کے پارٹ کرمکرمسار کو سامنے لکھیا گیا مطلب کیا ہوگی دوستو نووی دسویں جو کلاسس ہوں گی اس میں جو پڑھائی کے جائے گی انسی آرٹی نیشنل کاؤنسیل اپ ایڈکیشن اینڈ ٹریننگ اس کے سلیبس کے تحت ان کلاسس میں پڑھائے جائے گا یہ نام یاد دکھے دوستو وکاس چودری انہوں نے کیا کیا ہے لگاتار اسی گھنٹے بول کر انہوں نے کیا گنایا ہے انڈیا بوک آف ریکارڈ بنایا ہے یہ انڈیا کا ہی ریکارڈ بنایا ہے سبیس دیتے دیتے دے دوستو اس کے علاوہ ہے مدھ پردیس کیرکٹ ایس 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 نگی ادھکش کون مدھ پردیس کیرکٹ ایس 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 ہیس آگی کون ہے اور یہ کہاں سے ہیں انروچن پردیس میں پہلے تھے اب یہاں آئے ہیں یہ نرمیدہ اصف کا آیوجن کہاں پر کیا گیا دوستوں تو یہ کہاں کیا گیا دوستوں جاورپور میں کیا گیا تھا نرمیدہ اصف کا آیوجن ارجن نواسی بالا گھاٹ ہے ککچھا دو اپورٹن نام ہے بڑی عدبت کام کیا انہوں نے ارجن جو نواسی بالا گھاٹ کے ہیں جو ککچھا دو میں ہیں انہوں نے کیا کیا جو آورت سارنی ہوتی ہے دوستوں کیمیسٹری میں ایک آورت سارنی ہوتی ہے اس میں پورے کی پورے جتنے بھی تتو ہیں ان کی پوری سارنی دوئی ہیں ایک سو پندرہ کتے تتو ہیں انہوں نے اس کو بلکل یاد کر کے سنایا ہے کنٹسٹ کیا ہے اس لیے ان کا نام آج کل میڈیا میں آ رہا ہے آپ بھی ان کا نام یاد رکھیں پوچھا دے سکتے ہیں نواسی بالا گھاٹ گکچھا دو اور کیوں آپ ان کو یاد رکھیں کہ انہوں نے پوری آورت سارنی دیکھو جس کو انگلز میں بولتے ہیں اس کو انہوں نے کنٹسٹ کر دیا ہے بوپال نگن ڈگم دورہ جاری ویسٹ کالونی کسے گھوشت کیا گیا ہے جیرو ویسٹ کالونی نوٹ زاری کیا دوستوں زیرو ویسٹ مطلب کیا ہوا کہ وہاں کسی اپکار کی کوئی ارجہ کا یا پھر کسی انہ چیز کا درپیوک نہیں ہوتا ہے کسی چیز کی بربادی نہیں ہوتی ہے تو بوپال کی آکرتی ایکو سٹی ہے اس کو کیا بولا گیا ہے جیرو ویسٹ کالونی کسی پر بربادی وہاں نہیں ہوتی ہے ایسا گھوشت کیا گیا ہے دوستوں ایم راشن مطر اس اپ کے مادیوں سے ہتگاہی کو گھر میں بیٹھ کر راشن بیترن ایوم شاشن دورہ پردت سویدھاؤں کی جنکاری ملتی ہیں تو دوستوں کونسا ایم ایم راشن مطر اس کو آپ یاد رکھیں آپ اس کا یوز بھی کریں آپ اس کو ٹاؤلوڈ کریں تو جو لوگ بھی سرکاری غزنو کا لاب لیتے ہیں وہ اس سے اچھے خاصے لاب عربیت ہوں گے سرکاری غزنو کلاب ادھک سے ادھک کس پرکار دے جائے اس ایپ سے آپ کو اچھے پتا چلے گا مدھ پردیس سے کھلاڑیوں کا بیما کرنے والا دیش کا پہلا راج بنائے دوستوں مدھ پردیس کا جو بورڈ ہے کھلا سپورٹس ڈپارپنٹ ہے یہ اپنے کھلاڑیوں کا بیما کرتا ہے دوستوں اور ایسا کرنے والا یہ کیا بنا ہے پہلا راج بن گیا ہے کھلاڑیوں کا بیما کرنے والا بیتول چھنوڑا بالا گھاٹ اور سیونی یہ نامی آدھ رکھیں دوستوں بیتول چھنوڑا بالا گھاٹ اور سیونی یہاں کی جلوائیو کو اپیوکت مانے گیا ہے کس کے دوستوں کاجو کی کھیتی کے لیے اپیوکت مانے گیا مطلب یہاں پر کاجو کے بگیچے اب پارک لگائے جائیں گے اور کس نے اپیوکت مانے دوستوں جو بھارت کی ایک سنستہ ہے کاجو اور کوکو وکاچ ندرسان ہے اس کا کہاں پہ ہے کوچی کیرل میں ہے اس کے دورہ پائے گا کہ یہاں کی جلوائی اپیوکت ہے اور یہاں پر کاجو کی پیداور کی جا سکتی ہے تو نامی آدھ رکھیں بیتول چھنوڑا بالا گھاٹ اور سیونی دوستوں اس کے بعد اگلا ہے جیتور پٹواری کو فیم انڈیا سرپسٹسٹ منطری کا سمان کینڈری منطری راجنات صحیح کے دورہ دیا گیا مطلب یہ کہ سرپسٹسٹ منطری کے ان کو سمان دیا گیا ہے تو ہمارے مدد پردس کے لیے گرب کی بات ہے کہ ہمارے راج کے منطری پورے دیش میں پرثم استان حاصل لگتے ہیں اتنا اچھا کام کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں جیتور پٹواری ویدھائک ہیں ان دور سے اور کافی ارجمان نتنا ہے یہ دوستوں اس کے لابے کاریدہ سمان دو جار اٹھارہ کس کو دیا گیا ہے رنگ کرمی سورین برما کو دیا گیا ہے دوستوں کاریدہ سمان آہ ککچھا ساتھی پریوجنا کا سبح رام اسکول سکشہ منطری ڈاکٹر طبھو رام چودھے کے دورہ کیا گیا اس کے تحت سکشہ میں سیکٹرنگ گڑبتہ بڑھانے کا کام کیا جائے گا کیا دوستوں سیکٹرنگ گڑبتہ بڑھانے کے لیے کیا کیا گیا ہے ککچھا ساتھی پریوجنا 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 کیا گیا ہے کس کے ساتھ یہ پریوجنا کیا گیا ہے اس میں ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا جو کنٹری ہے اس کے صحیح سے اکچھا ساتھی پریوجنا کو بڑھانا دیا جائے گا اگلا ہے انبہوتی کارکرم مدھ پردیس میں وہ نے پرانی اور پریوجنا کے پرتی جاگ رکھتا ہے چلائے جا رہا ہے تو آپ اس کو دھیان رکھیں کیا انبہوتی کارکرم پریوجنا کیوں وہ چلائے جا رہا ہے تو وہ نے پرانی اور پریوجنا بلکل انواربنٹ بہت اچھا کوشش نہیں ہے جو لوگ پوچھے جائے گا پی ایسٹی کے پری میں اس کے پرتی اس ادیش کو لکھے چلایا جا رہا ہے چھتری پاسپورٹ کارلے کی بارسک پتری کرسک پتری کا چھتری پاسپورٹ کارلے کی ایک واسطرک پتری کا ہے جسے ابھی ابھی بھی موچت کیا گیا اس کا نام کیا ہے تو دوستو اس کا نام ہے تو دوستو اس پتری کا نام ہے چھتیج آپ اس کو یاد رکھیں چھتیج اس چھتری پاسپورٹ کارلے کی پتری کا نام ہے یہ انفیکٹ ایک انوال سالانہ بارسک پتری کا ہے یہ مشن اندھ دھنوس ٹو پائنڈ جیرو کا شروعات جے پرکاس اسپطال بھوپال سے شروع کیا گیا ہے تو اب دو چیزیں دوستو کی مشن اندھ دھنوس کیا ہے سروعات کہاں سے ہوا تو سروعات کہاں اس کا جائے پرکاس چھتی اسپطال بھوپال سے کیا گیا ہے اس کا ادیش کیا ہے سبس ایپورٹن ادیش کیا ہے اس کا ادیش ہے پانچ ورس تک کے بچوں کا ٹیکہ کرن کرنے کا لکچ کا کیا گیا ہے کہ پانچ ورس تک کے جتنے بچے ہیں انہیں جتنے بھی ٹیکے لگانے جانے چاہیے ایم پی گورنمنٹ دوارہ تکہ لگا جائے گا اس ادیش کا پرمکھ لکچ ہے نیشنل اکریٹ اتھارٹی اس کے دورا کس بسوڑا لے کو مد بریس کا کون سوڑا ہے جس کو اے پلس پلس گریڈن دی گئی دوستو ٹھیک اے پلس گریڈن دی گئی تو دوستو ہمیں خوشی بات ہے کہ ہمارے مد بریس میں ایسا بسوڑا لے تو کون سا دیوی انلیا بھائی بسوڑا لے اندور ہے جس کو اے پلس گریڈنگ دی گئی ہے دوستو اس کے علاوہ بینیتا انتراشری پڑوال کھلاڑی جنہوں نے ساؤتھ امریکہ میں انتراشری پڑوال میچ میں فیر پلے اوارڈ سے سمانت کیا گیا یہ چلی ہے دوستو چینی کہاں ہوا ہے دوستو یہ چلی میں ہوا تھا ساؤتھ امریکہ میں ان کو فیر پلے اوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا اور خاص بات یہ ہے کہ دوستو کی ابھی جو الیکشن ہوئے تھے تو ان کو اس کا برینڈ ایمیسٹری بنایا گیا تھا نام یاد رکھئے بینیتا کہاں گئی یہ چنوڑا کی ہے اب دوستو راج بھوال پریسر میں نیا آریٹوریم بنایا گیا اس کا نام کیا رکھا گیا دوستو رشی صندیپنی رشی صندیپنی اس کا نام رکھا گیا ساتھی ہو اس کو آپ اور رشی صندیپنی کون تھے ساتھی ہوں تو رشی صندیپنی کون تھے جب کرشن کا سمجھ تھا تو ان کے کیا تھے یہ گروہ تھے صندیپنی اپنی اشنوں کہاں پڑھے ساتھی ہو وہ جہن میں سندیپنی آپ جائیے گھومنے آپ کا بہت اچھا مہم ملے گا بہت بہت سندر اشنوں میں وہ کیا سرکار دوار پریس میں تین راشتی ادھیان کون کون سی پیچ راشتی ادھان تین راشتی ادھان دیکھیں اس میں چھوڑ گیا ہے کون سا چھوڑ گیا ہے پیچ ستپڑا اور دوستو ایک اور کون سا اس میں کانہ تو کون سا ہو گیا پیچ کانہ اور ستپڑا ان راشتی ادھانوں کو پہلی رینکنگ دی گئی ہے کس میں مینجمنٹ میں تو تین راشتی ادھان کون سے دوستو پیچ کانہ اس کو نام چھوٹے اس کو لکھ لیا آپ کانہ اور ستپڑا کو پروندن میں پہلا ستان دیا گیا ہے پورے دیش پر میں اور دیش کے کس راج میں پہلا ٹائم بینک کھولنے کا نرنہ لیا گیا ہے ٹائم بینک دوستوں تو کون سا راج ہے وہ ہمارا مدھ پردیس کا ہے مدھ پردیس سرکار کے آنند سستان نے بیس مارچ کو آنند دیبس مانے کا نرنہ لیا ہے کیا دوستو آنند دیبس کس نے آنند سستان نے ہمارے ہاں تو آنند منتری منترالے کے ستھاپنا بھی کی گئی تھی تو کب منائے جائے گا دوستو ہر سال بیس مارچ کو آنند دیبس منائے جائے گا اب دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایمپورٹن 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 جو پچھلے کچھ سمیں میں دیئے گئے ہیں بیمین لوگوں کو کون کون سے ہیں ایمپورٹن رہتے ہیں وہ پوچھا جاتا ہے تو پہلا دوستو دوزار اٹھارہ کا ماتنگازی سمان کس کو دیا گیا ہے پونے کی سمسطہ لوکایت کو دوزار اٹھارہ کا سمان دیا گیا اس میں دس لاکھ روپے کی لاسی دی جاتی ہے سمسطہ مطلب ایک انجیو کی سمسطہ ہیں جو جن سمان کے بکاس کے لیے ان کی ادبہو کے لیے کام کرتی ہے دوستو کبیر سمان دوزار اٹھارہ کا تعلق کا بھی گورنٹی وینکنہ کو دیا گیا ہے جس میں تین لاکھ روپے راشیز میں دی جاتی ہے کس کو دوستو گورنٹی وینکنہ ناکو دوستو اس کے علاوہ تو کشور کمار سمان دوزار انیس کس کو دیا گیا ہے دوستو یہ دردشک پریدرسن ابنیتری وحیدہ رحمان تو پریدرسن کون دوستو یہ ڈائریکٹر ہیں آپ نے کچھ کافی ساری موویز ہیں وہ دیکھی ہوں گی مجھ دھیانا بھی نہیں آ رہا ہے اور ابنیتری وحیدہ رحمان جو کی کافی بوجرگ ہو گئی ہیں ستار ستر دشت کے ان کو یہ دیا گیا ہے اور اس میں کتنی راشی دیا تھی دوستو دو لاکھ روپے کی راشی دیا تھی کس میں کس رکمار سمان ہوئی راشتری تانسے سمان جس کو دیا گیا دوستو ستار واجک منجو مہتا کو دیا گیا ہے دوستو کس کو دیا گیا ستار واجک منجو مہتا کو ورز دوزار اٹھارہ کا سمان دیا گیا ہے اس کے تحت بھی ساتھیوں دو لاکھ روپے کی راشی دی جاتی ہے لاتا منگش کا سمان دوزار پندرہ کا کس کو دیا گیا ہے تودیت ناران کو اور دوہر سولہ کا انو ملک کو دیا گیا ہے تب سب ہی تک نہیں دیا گیا ہے لیٹسٹ اس کے علاوہ دوستوں تلسی سمبان دوزہر اٹھارہ کس کو دیا گیا ہے جائپور نیوازی وکرم کمار کس کو جائپور نیوازی وکرم کمار کو یہ سمبان دیا گیا ہے کس لیے دیا گیا دوستوں آنچلک پرتھاؤں کے چھیت میں دیا گیا آنچلک پرتھاؤں کے شیطر میں مطلب یہ کہ جو لوکل پرتھائیں ہوتی ہیں جو لوکل کسٹم ہوتے ہیں ان کو بڑھا ہوا دینے کے لیے سمان دیا جاتا ہے اور یہ آگے چلتے ہیں دو جنہ اٹھارہ کا سر جو سی سمان ٹی وی پترکار اور لیکک رویش کمار کو دیا گیا دوستو تو رویش کمار کو دیا گیا ہے دوستو ابھی ابھی حال یہ میں رویش کمار کو ایشیا کا نوول کہا جانے والا ریمن میکسے سے اوارڈ بھی دیا گیا ہے انہوں کے نربیق پترکار دارے چلتے ہیں ان کو دیا گیا ہے کافی اچھے پتکار ہیں وہ تو یہ اپنے آن رکھیں ان کو کیا سر جو سی سمان میں دیا گیا جو مادہ پرنی سرکار دوارہ دیا جاتا ہے کبھی راشتری کبھی پردیب سمان کبیتہ کے لیے جو یہ اوارڈ دیا جاتا ہے یہ دو جنہ اٹھارہ لیککس کو دیا گیا دوستو اسوک چکردھر کو دیا گیا ہے اس میں دو لاکھ روپے کی راشی بھی دی جاتی دوستو اس کے لیے مکھر اور باد کے سنگید کے چیت میں زیانی ساسری مکھر اور باد کے سنگید کی صحیت میں جو دیا جاتا ہے اس میں سوہہ kommaq روپے کی راشی دی جاتی ہے تو دو ہی ہر سترہ کا سمان کس کو دیا ہوا یہ نیل آدری کمار کو دیا گیا ہے دوستو اس کے لی Amen ہندی کے چیر میں دیا جاتا ہے ہندی ساہیت کے چیر میں دیا جاتا ہے تو دو 您ہ آٹھارہ کس کو دیا گیا ہے احتشام کو دیا گیا ہے ٹھیک مطلب یہ ایک مسلم لیکھا کھیں جنہوں نے ہندی کے چیر میں اچھت بہت اچھے کام کیا اس لیے ان کو cubit دیا گیا دولے دarı کا مقصبان کالی کے سامان دو جارہ دیکھو کالیتہ ساہ دوستوں کہ ہی دو تین آنکھ تین سیڈیم دیاتا ہے تو انجلی لا میں کو بھی یہ پشری منگول کی ان کو ایک ان دیم اس کو دیا گیا ہے راستی راجہ رام مان سندر سمار ورس جو آٹھارہ کس کو دیا گیا ہے نترنگ پردستان دلی کو دیا گیا کسی ویکتی کو نا دے گیا کس کو دیا گیا دوستو نترنگ پردستان دلی کو دیا گیا ہیں راشتی دیوی اہلیہ سمان آدیواسی لوک کلا ایم پارمپری کلا کے شیط میں دیا جاتا ہے کس کو دیا جاتا ہے صرف محلاؤں کو دیا جاتا ہے کس شیط میں دوستو آدیواسی لوک کلا ایم پارمپری کلا کے شیط میں دیا جاتا ہے تو یہ کسے دیا گیا ہے دولیا لٹھارک سمان بیہار کی شانتی دیوی جھا کو یہ سمان دیا گیا ہے دوستو اس کے علاوہ اکوال سمان جو کی اردو ساہد کے چھتر میں دیا جاتا ہے اس سال دو مطلب کی اٹھارہ میں کس کو دیا گیا ہے دوستو گجنفر علی کو دیا گیا ہے نام یاد رکھیں آپ گجنفر علی کو اقوال سمان دیا گیا ہے تو ساتھی ہوں یہ کچھ محتموط انفرمیشن تھی آپ کے لیے کچھ جانکاری تھی آپ کے لیے آپ اس کو ایک یا دو بار سنیں اور دیفنٹ اس میں سے پوچھا جانا ہے ہم نے بہت شورٹ کیا اس کو ساتھی صاحب ہماری چینل کو آپ سلسکرائب شروع کریں اب ہم اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکے اور ہماری بھی تھوڑی حوصلہ بڑھے جب آپ لوگ اس کو زیادہ سبسکرائب کریں گے تو آپ نے اس کو دیکھا آپ کا بہت بہت دانواد ایک نئے ویڈیو کو ساتھ ہم جلدی بلتے ہیں